ازاد کشمیر کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں اس جگہ کا جو نام ہے نا تیتری نوٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دریا پونچ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دریا پونچ ہے جو آدھا جو نا انڈیا سے بہکی آ رہا ہے اور اس دریا کی جو حدود ختم ہو رہی ہے اس کے جو لاسٹ پہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک لائن بنی ہے جس طرح یہ یہاں زمین ہے ادھر بھی زمین ہے وہ سام سارا جمہو کشمیر ہے جو اس طرح انڈیا کے قبضے پہ ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت علاقہ ہے اب اتہ کریں اگرے آگے آپ کو دکھا سکتے ہیں کی اتنا خوبصورت علاقہ ہے ماشاءاللہ کے آپ دیکھیں سامنے ملکلと وہ ایریہ دیکھیں اoptہ ordin walls وہ دریاں وہاں سے بہت کے آ رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی سفہار ہیں سارے اور دیکھا جائے تو ساری جمہو کشمیر کی پوسٹی ہیں ساری جمہو کشمیر کی پوسٹی ہیں آپ کو دکھاتا ہوں اب دریاں کا پریشر دیکھیں گے کتنا پریشر ہے اس کے علاوہ یہ سارا اسلام نے ہمارا جمہو کشمیر ہے یہ بھی انشاءاللہ پاکستان کا حصہ ہے اور ایک دن انشاءاللہ یہ بھی حضاد ہو جائے گا آپ سب سے دعا ہے کہ آپ یہ دعا کیا کریں اور اللہ پاک اس خوبصورت ملک کو سلامت رکھے اس پاکستان کو سلامت رکھے ہمیشہ کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہ ایک اسلام کے لیے حضاد ہوا ٹھیک ہے جہاں اسلام کا قانون ہو اسلام نافذ ہو انشاءاللہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے انشاءاللہ اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے اور یہ دیکھیں نیچے اس کے علاوہ یہاں کی جو پتھر ہیں کافی لوگ یہاں جو ہے نا یوز کرتے ہیں ان کو کرش مشین کے لیے زیادہ تر اور اسٹم دریا کافی چڑھا ہوا ہے اسٹم ابھی ہم آئے میں ہوتے تیتری نوٹ ٹھیک ہے دریا کافی چڑھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں وہ دیکھیں دریا بل کھا رہا ہے دریا بل کھا رہا ہے وہ دیکھیں آپ دریا کے اندھے پریشر سے اور بل کھا رہا ہے لوگ نہ آ رہے ہیں لیکن یہ بڑی رسکی بات ہوتی ہے انشاءاللہ آکس پر ملتے ہیں اللہ حافظ